بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس کا اپ ڈیٹ ہمیں بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ مسئلہ دنیا کو آستہ آستہ اپنے شکنجے میں لیتا جا رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ even United States یہ محسوس آپ کر رہا ہے کہ کیا رشیہ نے اپنا ہولڈ جو ہے وہ یکرائن کے ون تھرڈ سے زیادہ حصے پہ مستحکم کر لیا ہے اور گریجولی رشیہ is on the winning side اور یہ فیلنگ even European Union بھی ہے یہی وجہ ہے کہ یومنی نے جان سے کہ ہم نے پیچھے بی لاغ میں ذکر کیا تھا اور اسی طرح اور لاغ ریجز بھی پرامس کیا جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ دی گئی تھی رشیہ کی طرف امریکہ کی طرف سے اور پلاس وان بلین آراؤنڈ یومنڈیرین ایڈ بھی تھی اور باقی مونٹ بھی خاص طور پر انگری اور دوسرے جو ہیں کافی مدد کر رہے ہیں لیکن تیزی آگئی ہے جنگ میں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ یورپ میں بھی محسوس ہونے لگی ہیں کیونکہ وہ جو ایک یوفیریہ تھا کہ ہم گھر جائیں گے اور زیلیسکی نے جو ایک ڈراما ہی میں کہوں گا کہ یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ جی بس ہم نیٹو کی پوری فورسز بری بیک پہ ہیں اور ہم رشیہ کو کپنوں پہ لے آئیں گے لیکن یہ ایک ایک تیمپریری سفری ہے۔ لیکن ثقود مرمید کہ اور دوسرا جو ہے بڑا اپورٹنٹ ہے وہ فوڈ سکیسٹی ہے اور پرائیسز ڈو گو سکائی ہائی شپنگ نہیں مل رہی ہے اور شپنگ نہیں مل رہی ہے اور شپنگ لین سکت ہو گئی ہے بغیرہ تو لیٹس ہی اگلے ویلاؤگ میں ہم درہ ڈیٹیل میں اس سبجک پر بات کریں گے اب آئیے جو بہت امپورٹنٹ سبجکٹ ہے میرے نزدیب جس کا تعلق ہم سے جوڑا ہوا ہے وہ ہے مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی ایک ایسٹی میٹ کے مندابق 204 ملین ہے لیکن ایک دوسرے ایسٹی میٹ جو آ رہے ہیں کہ 250 ملین تک ہے کیونکہ ایگزیکٹ کوئی سینسز آبیلیبل نہیں ہے بھارت جو اس وقت ہے دنیا کا ایک ایسا ملک بنتا جا رہا ہے جو مسلم مخلق سینٹیمنٹ کی وجہ سے اقدامات کی وجہ سے اور حالات اور جو ہو رہا ہے سر سے ایک پرومیننٹ ملک بن گیا ہے اور افسوس یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ مغرب اور اور امریکہ اس سارے جینوسائیڈ کی جو ٹریل شروع ہوئی ہے اس کے اوپر خاموش ہے اور یہ خاموشی بہت خطرناک ہے حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ دونوں ان کے سٹریٹیجک اور اگنومک انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے ہی ان ساری زیادتیوں کو وہ اگنور کر رہے ہیں ابھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سپوکس مومن جو تھی بی جے بی کی نوپور شرمہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف باتیں کی تھی شروع میں تو بی جی پہ اور انڈیا میں کسی نے کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دی اور انہوں نے اس کو آئی واش کرنے کی کوشش کی لیکن جب انٹرنیشنل فریشر بہت بڑا تو انہوں نے ایک دیکھنے کے لیے ایک لینڈ الیکشن بھی کر دیا کہ جی اس کے خراب پکت نہ کر دیا the fact remains اس حرکت کی وجہ سے یورپ میں ایک نئی انٹی مسلم بیو شروع ہو گی اور سب سے زیادہ جو prominent اس بیو میں آئے ہیں وہ ہے ایک صاحب ہے جن کا نام ہے گھرٹ ویلڈرز وہ ڈچ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں فار رائٹ کی طرف اور انہوں نے اس پہ بہت اوپنلی شرمہ کو سپورٹ کیا اور یہ جو ان کا ڈائلوگ تھے اور جو بھی ان کے ڈی وی چینلز پہ بھی آئے تھے انڈین ڈی وی چینلز نے اس کو بڑا پرائم ٹائم میں سپیس دی ان کے خیالات کو کیونکہ وہ اور جو انڈین انٹی مسلم elements ہیں وہ خیالات آپس میں مطابقت رکھتے تھے اور اس سے ان طاقتوں کو بڑاوا ملا انڈیا میں جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہیں کیونکہ یہ جو convergence ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کی ایشیا کے ساتھ مسلم مخالص جذبات کے بارے میں یہ ایک بہت خطرناک trend ہے اور یہ کم ہوتا نظر نہیں ہے اور یورپ کی بہت سارے ریاستے ہیں جیسے فرانس ہے یومنی ہے اور دوسرے کئی موالک میں خاص طور انگری میں بہت زیادہ ہے یہ ایک فار رائٹ مومنٹ کا حصہ بن گیا ہے اور اس کا امپیکٹ دو طرح سے آ رہا ہے ایک انٹرنیشنلی مسلم مخالف جذبات جو ہیں وہ انڈیا کو انکرج کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ارادوں میں آگے چلتا جائے اور دوسرا جو ہے امیگرنٹ جو ہمارے یورپ جا رہے ہیں ان کے خلاف زمین تنگ کرتے جائے تو کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو مسلم امیگرنٹ ہیں ان کو یورپ میں نہ آنے دیا جائے اسی طرح جو ورکرز ہیں ان کے اوپر بھی ایک قسم کی سختی آتی جاری ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ابھی ہم آگے بات کریں گے کیونکہ یورپ یہ سمجھتا ہے اور امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے جب یاد ہوگا آپ کو clash of clash of civilization کا شروع ہوا تھا کہ اسلامی ویلیوز جو ہیں وہ ڈیموکریٹک ویلیوز آف ویسٹ کے مخالف ہیں اور یہ ایسا فلسفہ ہے جس کو بہت اٹھا کے پیش کیا جا رہا ہے اور وہ میکسیمم تھرٹ وہی سمجھتے ہیں کہ اسلامی ویلیوز کی طرح سے ہیں اور خاص طور پر 9 11 کے بعد تو بہت اس میں عذابہ ہوا تھا بعد میں کچھ ریسیشن ہوگا لیکن دوبارہ اس کو ابھی اٹھایا جا رہا ہے تو ایک بہت ہی ایک عجیب و غریب تھیوری پیش کی جا رہی ہے کہ ان میں ان دی گائیز آب امیگرینٹ مسلم ڈیمیڈنگ یورپ سو وی مست پروٹیکٹ آر رائٹ تو اس کو پکڑ کے مسلمانوں کے خلاف امیگرینٹ کے خلاف آپ دیکھتے ہوں گے ہر دوسری تیسرے ہفتے کچھ میں کچھ چلتا رہتا ہے اور ادھر ہمارے پڑوس میں بھارت میں ان جذبات کو بہت زیادہ اپارا جا رہا ہے تو ان حالات میں آپ دیکھیں بھارت کے ساتھ ساتھ برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں اور جو ملکری جنتہ سے پہلے خاتون وہ گمران تھی سینزو کی ان کی اور بکٹر اوربان جو ہنگری کا پرائم میریسٹر تھا ان کے علاقات اوربان جو ہے بہت سخت مسلم مخالف ہے اور دونوں میں اس بات پہ یہ اتفاق ہوا کہ اسلام سب سے بڑا مسئلہ ہے اور خاص طور پہ ہنگری اپنی مسلم پاپلیشن کی وجہ سے بہت پریشان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گروہ کرتی جا رہی ہے اسی لئے بھارت کو بھی یہ شائع پھلتی ہے یورپ کی طرف سے اور وہ مسلمانوں پر زمین آستہ آستہ تانک کی جاتی ہے اور میں آپ کے آپ کو یہ چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ جینو سائٹ کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل ایکسپرٹ جو ہیں جو جو جینو سائٹ کو سٹڈی کرتے ہیں خاص طور پہ ان میں لیڈنگ ہیں گرگری شنٹن انہوں نے کہا کہ یہ جینو سائٹ کا عمل بھارت میں پلان نہیں آپ شروع ہو چکے ہیں اور وہ آستہ آستہ شکنجے کو ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو بھارت سے الیمنیٹ کیا جائیں یا تو وہ ہندوان بھارتائی یا جس کو کہتے ہیں نا ہندوانا رنگ میں رنگیں جائیں اسی مولڈ میں آ جائیں یا شد ہوکے ہندو بن جائیں وہ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان بہرحال پہلے ہندو تھے پھر مسلمان بنے تھے جو کہ غلط ہے یہ تھیوری میں بہت ہے کیونکہ مسلمانوں کی عبادی میں جنیٹک مسلم بھی جو وہاں سے آئے تھے پچھلے چودہ بارہ چودہ سو سو ساتھ سے وہ یہاں سیٹل ہوئے تھے ان کا وہ تھے ہی مسلمان اور وہ ان کا کوئی تعلق ان کو سے نہیں تھا یس یہ دنوں سے بھی بنے ہیں اور دونوں ہیں اور جب یہ کرونا وائرس آیا ہے اس نے بھارت میں حکومت کو یہ ایک موقع خاص طور پر جاندہ پارٹی کو کہ وہ لوگ ڈاؤن کی شورت میں مسلمانوں کو کنٹین کرے ایریاز میں اور یہ اس کو بہت زیادہ پڑھاوا دیا گیا بیہار اور ادھر کیش بھی ہوگی اور ان کو بالکل آئیسولیٹ کر دیا گیا اور اس سے خاص طور پر ان کو موقع لگا کہ جو انہوں نے ریبوکیشن کی تھی آرٹیکل 370 کی اور آرٹیکل 35 کی ایک ہی اس کو کنسولیٹ کیا جائے اور اب جو ریپورٹس آ رہی ہیں کہ حد بنیاں میں چینڈ کر دی گئی ہیں خاص طور پر جمہوں کی سائٹ پر اور بہت سارے علاقوں میں ہم کیا کر رہے ہیں ایدھے مسلم ہم آپس میں اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت مل جائے اس کو حکومت مل جائے ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ دشمن ہمارے دروازے کے اوپر کھڑا ہے اور قائد عظم نے فرمایا تھا کہ دیکھیں سب سے زیادہ ایفرٹ جو پاکستان کیلئے کی وہ سینڈرل انڈیا کے مسلمانوں نے کی تھی اور جو مائیگریشن بھی ہوئی ہے پنجاب سے اور سینڈرل انڈیا سے اس میں کم از کم بیس لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا قربانی دیتی تو اگر ان سے پوچھا کہ ان کا کیا بنے گا تو انہوں نے کہا کہ سٹرونگ پاکستان سٹرونگ پاکستان لیکن انفورٹنیٹری ہم اپنے آپ کو بھی نہیں سمال سکیں تو ٹائم یہ ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو اپنے ہر فورم پر ڈسکس کرنا چاہیے کہ پاکستان نے آگے کیسے بڑھنا ہے اور ہمیں مسلمان بھائیوں کی کیسے مدد کرنی ہے اور میرا ایک پیغام مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں ہیں آپ پچیس کروڑ مسلمان ہیں آپ ایک بہت بڑی طاقت ہیں آپ اپنا اتحاد پیدا کریں اور آپ کو سیبوٹاز کرنے کے لیے مارتیا جنتہ پارٹی آپ کو بتا ہے آپ کی مختلف مذہبی تنظیموں کو ساتھ ملا رہی ہے تاکہ ان سے وہ فتوے لے کے آپ کے خلاف خلاف کتابات کرسکیں تینکیو